سائکولاجیکل پرسپیکٹر کہتے ہیں پھر سائکومیٹک میڈیسن فینامینا جو ہے یہ ایزمشن پہ بیسٹ ہے کہ سائکولاجیکل فیکٹر بھی کاز ہو سکتی ہے سمٹیم صرف بائیولاجیکل یا سرف جرمز نہیں بلکہ سمٹیم سائکولاجیکل فیکٹر بھی کاز ہو سکتی ہے کسی ڈیزیز کی مثال کے طرح پر اگر ہم سائکومیٹک ڈیزیز کی بات کرتے ہیں آلسر کی بات کرتے ہیں حاصل کر stomach ulcer کی بات کرتے ہیں stomach cancer کی بات کرتے ہیں یا hypertension کی بات کرتے ہیں تو majority cases میں یہ disease جو ہے they are due to psychological factor کے وجہ سے اگر آپ tension ہے آپ کوئی مسئلے میں ہے tension میں ہے تو اس کے وجہ سے آپ hypertension آپ کا BPI ہو گاتا ہے جس کے وجہ سے آپ abnormally feel کرتے ہیں اب یہ abnormal feeling hypertension جو ہے یہ basically ان کا کاظ biological نہیں ہے ان کے کاظ کوئی germs نہیں ہے ان کے جو causing agent ہے that is psychological tension ہے psychological position ہے psychological abnormalities ہے جن کے بنیاد پر آپ ان چیزوں کو face کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے مائدے میں پیپسین ایک ہرمونز ہے جس کا کام stomach کے اندر carbohydrates اور protein اور دیگر جو fats وغیرہ کاتے ہیں ان کی digestion کرنا یعنی they are enzyme like ہیں they are enzyme hormones ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں sometime اس کے وجہ سے abnormality کو وجہ سے ulcer ہو جاتی ہیں وعدے کا اندر proper function نہیں ہو سکتی تو کبھی cause یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم جو نشہ استعمال کرتے ہیں smoking کرتے ہیں یا نسوار کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ پان وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس طرح nicotines چھائی بھی پیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ulcer پائدہ ہونے کاتے رہا ہوتا ہے تو this is not biological cause نہیں ہے psychological ہے اور psychological یہ چیزیں یہ نشہ اس کو نشہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن چھائی اور یہ smoking اور نسوار پان یہ چیزیں ہیں جو کہ for short time آپ کی جو motor نیورانز ہے ان کو depressر رکھتے ہیں ان کو short time کیلئے ان کی اوپر بندے کو relaxation ملتی ہے بندہ ٹائم کیلئے اپنا آپ کو feel کرتا ہے relax تو ان کے وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ psychological ہم بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں اور جب ہم بہت زیادہ انٹیک کریں گے زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے وجہ سے پھر abnormality cause ہوگی تو therefore یہ جو situation ہے یہ psychological cause ہے اب ان بیماریوں کی وجہ وجہات psychological ہیں biological نہیں ہیں ان کے وجہات کوئی جمز response destruction پلائے آپ کے باڑی کو pollute کریں آپ کے باڑی کو اندر سے بیمار کریں آپ کو unhealthy کریں لیکن یہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ ہمارے psychological position ہے بہت زیادہ stress میں لوگ ہوتے ہیں تو چاہ پیتے ہیں cigarette پیتے ہیں نسوار پان وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ جب بہت زیادہ psychologically unrest feel کرتے ہیں اپنا آپ کو unsafe feel کرتے ہیں psychologically جب وہ conditions میں ہو کے اپنے آپ ریلیکس فیل نہیں کرتے ہیں تو یہ condition کرتے ہیں اور یہ ان condition کے وجہ سے بندہ عادی ہو جاتا ہے drug کے ساتھ بندہ عادی بندہ ہے چائی پینے کے ساتھ اور ان نشوں کا تو therefore یہ psychological factor کے وجہ سے ہے یہ diseases تو ہم نے یہ second perspective psychological perspective کی ہم بات کرتے ہیں 1960s میں perspectives میں change آئی research line نے بہت development کی اور personality اور behavior cause کرتے ہیں ڈیزیز کو یہ ایک new perspective psychology میں آئی پہلے تو ہم یہ کرتے تھے تو personality اور انسان کی جو behavior ہے یہ بھی مثال کہ smoking اور eating ہیں بہت ساری جو diseases ہے اقاض ہوتی دیو to overeating کے وجہ سے اگر بہت زیادہ ہم overeating کرتے تو اس کے تعلق ہمارے personality اور behavior سے ہیں that is basically behavior ہے جس کے بیس پہ ہم overeating کرتے ہیں یہ behavior ہے جس کی بیس پہ ہم smoking کرتے ہیں تو cause behavior ہے تو دیئر فور 1960s میں جب بہت زیادہ development ہو گئی ہے جب psychologists نے investigation study research start کی تو they find the reason کہ behavior is responsible for the diseases کی لئے behavior کی responsibility ہوتی چاہے آپ کی overeating ہے یا over smoking آپ کرتے ہیں تو some like psychological factor ہے psychological perspective ہے جس کی ہم نے بات کر رہے ہے جب behavior wise abnormality ہوتی ہیں جب behavior wise آپ کی situation normal نہ ہو تو ان situation میں پھر اس طرح کے problem arise ہو جاتی ہے اس طرح کے diseases arise ہو جاتی ہیں تو امید ہے یہ lecture آپ کو پسند آئے ہوگی تینک یو اللہ حافظ